درو جی ایم کے کرین جی آپ جب آتے ہیں اسٹارٹ کتے ہیں یہاں سے یہ Bean start ہوگی سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے اس بٹن کو یہ لائٹ جو اس طرح جا رہیے ہوگی اس کو اکے کرنا ہے کہ آپ کمپیٹر سے اس کی اکے ہو جائے گا اگر آپ نے اس کے کسی بھی سیٹنگ میں جانے ہے یہاں سے آپ نے اس کو یہاں پر چلے جانے ہے یہاں سے آپ نے اس کی سیٹنگ چینج کرنی ہے سیٹنگ چینج کرنے کے لئے کرین کا نشان ہے یہ دیکھ لیں اس کو اس ساتھ اللہ بٹن کو آپ نے دبانا ہے دبانا کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ کانٹر ویٹ یہ ٹن آر 45 ٹن préربے سault سال نلتے فین بائی اس کا تجا درا پُنٹ ریجر ہوسکتا ہے کانٹر ویٹ آر ویٹ آر اپنے پیچھے گھام لی ہے کانٹر ویٹ لے ٹنے د玩 36 کا ساتھ ہے کانٹر ویٹ آر 45 چلنے اوپ ڈال آر آپ نے پس پین ویٹ آری کے ساتھ سا پینپ کانٹر ویٹ آر آلлять یہ دیکھ لیں ہم 15 ڈن کر لیتے ہیں یہاں یہ آپ ڈاؤن ہے اس کے بعد یہ آؤٹ رگر ہیں ہمارے یہ تقریباً پورے نکلے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی چینجنگ ہوتی ہے اوپر سے آپ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھ لیں ہمارے 290 ہیں یہ فل آؤٹ رگر ہیں اس کے بعد یہ نیچے آجاتے ہیں سونگ سرکل یہ 180 ہے اور 360 ہونے چاہیے یہ اس کے بعد ایرنگز ہے آپ نے چینج کرنا ہے چھوٹی ہوگا ہے یہ آپ کے 8 لگے ہیں چھے لگے ہیں اس سے 7000 بٹن آپ نے دبانا ہے دبانے کے بعد یہاں سے آپ ڈاؤن ہو گئے یہ دیکھ لیں آپ یہ 3 ہو گئے یہ اوپر کریں گے تو اس کا یہ ڈاؤن آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے چار ہیں اس کو اکی کر دیا پھر یہ نیچے آجاتے ہیں یہ ہماری ساری چیزیں جی ایم کے کرین کی جتنے بھی جی ایم کے کرین ہیں ان کی سیٹنگ اسی طرح ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ لائٹ آن ہوگی ہے اگر ہم اس سیٹنگ کو اکسپٹ کرتے ہیں ہمارے ساری سیٹنگ اسی طرح تو اس کو اکی کریں گے یہ اپشن آئے گا یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ آپ کی پندرٹن کانٹرویٹ ہے سونگ سرکل 360 ہے چار ریوینگ ہے یہ آپ کو سب کچھ اگر ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس کو اکی کر دینا ہے پھر ا کریں گے تو یہ ہماری ورکنگ پوزیشن آگئی ہے اس پر یہ دیکھ لیں یہ ریڈی ایس بتا رہا ہے یہ کمپیٹر کی پرسٹیج بتا رہا ہے یہ ریڈی ایس ہو گیا یہ سونگ سرکل ہو گیا یہ انگل ہو گیا یہ ٹھپ آئٹ ہو گئی یہ تھاری فائی منٹر ہمارا بھوم نکلا ہوا ہے اور بھوم کان سے نکالنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں بھوم نکلنے کے لیے اس اس کرین کے اندر دو کمپیٹر ہوتے ہیں یہ گرو جی ایم کے کے اندر آپ بھوم نکالنے کے لیے اس اس کو یہاں پہ آئیں گے یہ دیکھیں بھوم کے ساتھ یہ بٹن ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی جتنا بھی آپ کو بھوم نکالنا ہے یہاں سے یہ نیچے اس کے بٹن ہے یہاں سے آپ نے انٹر کر دینا ہے جیسے یہ دیکھ لیں یہ میں اگر چار بھوم نکالنا چاہتا ہوں یہ دیکھ لیں اگر دو ہی نکالنا ہے یہاں سے انٹر کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اکے کا بٹن ہے یہ اکے کر دوں گا اکے کر دینے کے بعد پھر یہ رائٹ والا جو لیور ہے اس کو پکڑ گئے اس سی موسیقی